اگر موجود آئے تمام بہترین شخصیہ جناب خواجہ محبوب مہین کوریجو صاحب خواجہ غلام فرید جیدر گاہ جا گادی نشی ناہین السلام علیکم جی وعلیکم سلام جی سلام سنویں وہاں کے بھلی کار سوندہ سین اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا خاص وقت دیا تو سب سے پہلے سر آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ پورے پاکستان میں اس طرح مزارات پر مختلف واقعات ہوتے رہے ہیں لیکن کل کا حادثہ لال شہباز قلندر کی مزار پر جس میں تقریباً سو کے قریب لوگ شہید ہوئے اس سے بھی زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور دو سو کے قریب قریب زخمی ہوئے ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاترین دور ہے وہ بھی سیاترین دن تھا جس میں داتا علیہ قجبخ شاہجوری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر دو سو بیالیس شہید ہوئے تھے وہ بھی سیاترین دن تھا جس میں سخی سرور پر حادثہ ہوا دھائی سو اپراد شہید ہوئے اور درمیان میں باقی مزارات پر بھی جو کچھ ہوتا رہا لیکن یہ ہمارا سپیرچور ہیڈکوارٹر ہے یہ ہمارا روحانی مرکز ہے شباز قلندر جیسے سندھیو کا نہیں ہے جو پاکستان کا ہے بلکہ آنم اسلام کا ہے اس میں جو کل حادثہ ہوا ہے یہ ہمارے لئے انتہائی تکلیف دے ہیں ہم کل رات سے مسلسل پریشان ہیں اور مختلف حملائے عمل مہمبرانے میں اس وقت مصروف ہیں تمام مشایخ کی جو تمدینے ہیں ہماری دینی اور مذہبی جماعتیں ہیں ہم اس کے بارے میں سٹیٹیجی جو ہے وہ فریم کر رہے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ یہ کسی دربار پر حملہ نہیں ہے میں اس کو امانداری سے یہی کہتا آیا ہوں آج تک کہ یہ پاکستان پر حملہ ہے اس لیے کہ یہ پاکستان کی بائنڈنگ فورس ہے یہ وہ مذار جہاں جہاں بھی موجود ہیں اور جہاں جہاں بھی یہ آسانے ہیں یہ پاکستان پر انہوں نے متحد رکھا ہوا ہے شباز کلندر پر شہید ہونے والوں میں سے نہیں پتا کوئی شرائکی ہے پنجابی ہے کوئی پتھان ہے کوئی وہاں پر سندھی ہے کوئی بلوچی ہے یہ دربار ہمارے آج بھی مراکز ہیں اتحاد کے محبت کے امن کے بھائی چارے کے اتحاد میں ان حسانیت کے اگر آپ ان کو چھیڑو گے تو آپ پاکستان پر حمدہ کرو گے اور ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ پاکستان قیم رہے اس لیے انہوں نے درباروں کو تارگٹ کیا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں اگر یہ اسلامائزیشن والا چکر ہے یہ کسی دینی اور مذہبی جماعت کا یہ کاملہ ماہ ہے تو وہ یہ بتائیں ان کو فہاشی کے عبی نظر نہیں آتے ان کو جوہو کے عبی نظر نہیں آتے ان کو بدماشی کے عبی نظر نہیں آتے ان کو یہ دربار اس لیے کیوں نظر آتے دراصل یہ کوئی اسلامائزیشن نہیں ہے کوئی یہ شرک اور کفر کا معاملہ نہیں ہے یہ کوئی مسئلہ کا اختلاف نہیں ہے یہ پاکستان کی جڑے کمزور کرنے کی باتیں ہیں ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناکم لینے چاہئے اگر انہوں نے ہمارے درباروں کو نہ سیف کیا اگر انہوں نے ہمارے درباروں کے لیے تحافظ کے لیے کوئی سٹیٹیجی نہ بنائیں یہ دراصل پاکستان کے خلاف ہوگا سب کچھ اور یہ پاکستان کو اگر یہ دربار نہیں رہتے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کو قائم رکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا بہت اچھی بات آپ نے کہی ہو بے کل صحیح کا اور اس سے پہلے بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ پاکستان کے دل پر وار کیا گیا ہے یہ واقعات اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور یہ واقعات تو بہت ہی بڑا ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گے کہ اب آپ حکومت سے کیا چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی درگائیں ہیں جتنی بھی مزارات ہیں ان کی سیکیورٹی کتنی سخت ہونی چاہیے اور کیا اقدامات اب اٹھانے چاہیے ہیں جی سیکیورٹ جہاں تک دیکھیں جی پہلے تو آپ اون تو کریں آپ کے حکمران ان درباروں کو اون ہی نہیں کر رہے اب خانہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا دربار جہاں سے اس وقت میں آپ سے مغاتب ہوں یہ ہمارے ساؤس پنجاب کا سریکی وصیب کا تب سے بڑا دربار ہے اور یہاں دو سیکیورٹی کے لیے دو پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں اور جہاں پہ آنے والی لوگوں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے یہ پاکستان کے جو تین دربار ہیں ان میں یہ تیسے نمبر پہ آتا ہے یہاں دو سیکیورٹی کے افراد کیا کر سکتے ہیں اور یہی حالت انہوں نے ہر دربار پر کی ہوئی ہے اس لیے کہ دربار ان کی پراریٹی میں نہیں ہے یہ دربار کو اون ہی نہیں کرتے حکمران ہمارے تو جب یہ اون ہی نہیں کرتے جب یہ درباروں کو اہمیت نہیں دیتے تو سیکیورٹی کے آپ میں کیا مجد بتاؤں ان کو نہیں پتا ان کی اپنے آگے پیچھے پچاس گھاڑیں جا رہی ہوتی ہیں ان کی سیکیورٹی اتنی ہے ایک آئے گا چلا جائے گا دوسرا آ جائے گا چوتھا آ جائے گا سہباز کلندر میں دوبارہ تو نہیں آنا سہباز کلندر تو ایک ہی ہے خاجہ فرید تو ایک ہی ہے تو ان کو سیکیورٹی اپنی کی اتنی ہے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے اور ان کو درباروں کی فکر ہی نہیں ہے درباروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پولیس والے پورے دربار کو کیسے لوکافر کر سکتے ہیں تو پہلے ان کو کہیں کہ درباروں کو اون کریں اس لیے اون کریں کہ پاکستان کے یہ حکمران ہے اور پاکستان کو ان دربار والوں نے بچایا ہوا ہے تو سیکیورٹی مجھ سے آپ کیا پوچھتی ہے ان کو نہیں پتا ان کو اپنی سیکیورٹی کا پتہ ہے کہ ان کے لئے کتنی گاڑیاں سائی نہیں آگے پیچھے اور درباروں کو سیکیورٹی کا ان کو نہیں ان کو ہم بتائیں کہ یہ بنائیں اور درباروں کو سیکیورٹ کریں سر میں آپ کی جذبات کی قدر کرتی ہوں اور آپ نے جو بات کہی وہ بالکل صحیح کہی کہ یہ خود جانتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی رہنے کے لئے کیا چاہیے لیکن یہ خود جانتے بوچھتے ہیں ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں کہ ہماری مزارات اور ہماری جو درگاہ ہے اس کے لئے کتنی سیکیورٹی چاہیے تو یقیناً اس وقت غم اور غصہ دونوں چیزیں ہیں جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں لیکن پھر بھی جتنے لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیے گا ہم ساری ہم ساری میں جذبات میں آگئے ہوں میں رات سے میری حالت بہت خراب ہے ہم سمجھ سکتے ہیں ہم آپ کی جذبات بہت کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ جو بات ایک عام کامن پاکستانی سمجھ سکتا ہے ان بڑے لوگوں کیا یہ پاکستان کو دہی رکھنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کو جس پاکستان پر یہ حکمرانی فرما رہے ہیں جس کے یہ حکمران ہیں اب امیجن کریں اس حلقے میں امبولینٹسز نہیں ہیں جہاں پر یہ حادثہ ہوتا ہے وہاں پر ہاسپیٹل نہیں ہے وہاں پر ان کو تبیہ انداز تک موہیہ کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آ رہی تھی تو یہ زمین ہوگی یہ لوگ ہوں گے یہ علاقے ہوں گے تو یہ حکمران ہوں گے کس پر حکومت کریں گے یہ جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ امیجن کریں ایک کمیٹی بنا دیں چلیں اگر ہم سے ہی پوچھتے ہیں تو ایک کمیٹی بنا دیں جو درباروں اور حکمرانوں کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہو ایک کوارڈنیشن کمیٹی بنا ہے بڑے بڑے درباروں سے یہ سجادگان کو گدی مشینوں کو لے کے ایک کمیٹی فریم کریں اور وہ کمیٹی جو ہے حکمرانی کے ساتھ ایک بریج کا کام کریں ان کو بتایا کہ جناب اگر ان کو سمجھ نہیں ہے تو ہم ان کو بتایاں کہ جی آئے ہمارے دربار کی یہ معاملہ سائل ہیں یہ پرالویس ہیں چونکہ دربار انہوں نے تیک ور کی ہوئے نا اولاد کے پاس تو نہیں ہے جدی مشینوں کے پاس دربار نہیں ہے ساری حکومت کے پاس ہے اگر یہ سیریس ہیں اس معاملے میں چلیں ایسے کر لیتے ہیں ایک پارڈیشن کمیٹی بنا لیتے ہیں پاکستان جیسے انڈیا میں ہے انڈیا میں گیانا لکنی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو دربار افیرز جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ان بریج کا قائم کرتے ہیں وہ ان کو جا کے بتاتے ہیں تو ایسے کر لیتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کی باتیں یقین اقتدار میں بیٹھے کچھ لوگوں نے سنی ہوں گی اور امید کرتے ہیں کہ وہ اب اللہ کرے کے عمل کریں کہتے ہیں کہ امید انسان کو اچھے کی رکھنی چاہیے جتنے لوگ آپ کو اس وقت سن رہے ہیں عام لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں جو ظاہرین ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کس کی بات کر رہے آپ اس وقت جو ظاہرین جو کہ یقین انہیں غم میں بھی ہیں غصے میں بھی ہیں جو ظاہرین ہیں ہمارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کربلا کے واقع سے سبق لیں یہ آزمیشیں یہ تکانیف یہ معاملات آج سے نہیں ہے چودہ سو سال سے ہوتے آئے ہیں حق اور باطل کی ہمشہ جنگ رہی ہے حق کو چھوڑنا نہیں ہے پریشان ہو کے اور باطل کی طرف جانا نہیں ہے باطل نے ایک دن مٹنا ہے ہمارے دربادوں پر یہ کوئی دلوں کو قابو نہیں کر سکا یہ ان دربادوں نے دلوں پر حکومت کی ہوئی ہے ان کے قبضے میں لوگوں کے دل ہے ان کو کوئی تبدیل کاری نہیں سکتا اور ظاہرین ہمارے سبر سے کاملے خوصلے سے کاملے اور انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی فتح ہماری ہوگی فتح دربادوں کی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ اپنے خاص بات دیا